بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا وَفِي لِلَتِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلت القدر میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدْرِ آپ کو کیا پتا ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر کی عبادت بہتر ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے ستاسی سال تقریباً منا تفسیر فتح العزیز میں اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک طویل العمر شخص کا ذکر کیا جس نے بہت اخلاص کے ساتھ سو سال تک عبادت کی دوسری طرف آپ کا ارشاد ہے عمری و عمر و عمتی ما بین ستین علیہ سبعین میری اور میری امت کی عمر ساٹھ ستر سال کے لگ بگے وَاقَلْ لُحُمَّ يَتَجَاوَزُ وَانْزَارِكِ بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے حضرت بنوری تین سال آگے بڑھے تھے مولانا حضرت اللہ صاحب چار سال آگے بڑھے ہیں یہ سات سال تھے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی ایک سو آٹھ سال میں فوت ہوئے ہیں مولانا عبداللہ صاحب ایک سو چودہ سال میں فوت ہوئے ہیں اور انزیب علمگیر ستانوے سال میں فوت ہوئے ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب اٹھاسی سال میں فوت ہوئے ہیں اور مولانا اشرف علیہ مولانا غلام بوسی یہ سب کے سب آگے بڑھیں مفتی محمود بہاست سال میں فوت ہوئے ہیں اقل عمر ہے وہ مولانا انور شاہ سے ان سٹھ سال میں فوت ہوئے ہیں ساٹھ سے بھی کم آپ نے فرمایا میری اور میری امت کی عمر ساٹھ ستر کے لگ بگ ہوگی اور بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے تو امت کی عمر بہت کم ہے ہمیں ایسی عبادت کیسے کرے جیسے وہ عابد و زاہد اسرائیلی کر چکا تھا صحابہ کو رشک آیا بہت زیادہ اللہ نے ان کے حال پر احسان فرمایا اور ایک ایسی رات عطا فرمائی جس ایک رات کی عبادت وہ ستاسی سال کے برابر ہے لیلت القدر جس کو فارسی میں کہتے ہیں شب قدر مولانا یہ روم فرماتے ہیں کہ خواجہ چھجوئی یز شب قدر نشانی ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی کیا شب قدر شب قدر کرتے ہو تیرے لیے ہر رات احترام کی ہے تجھ میں قدر و لیاقت آنا چاہیے یہ رات گزشتہ شرائع میں صرف انبیاء کے لیے تھی امتوں کو اس کی اجازت نہیں تھی اور امت محمدیہ کو اولاً سال بر میں دی تھی اس لیے پیغمبر اور ان کے امت کے کاملین جیسے حضرت عثمان طمیبی داری حضرت سعید اور امام ابو حنیفہ سال بر ایک جیسے عبادت فرماتے ایک جیسی لیکن پھر احسان فرمائے رب العزت نے اور اس رات کو رمضان میں منتقل کیا اور آپ کی دعا اور کوششوں سے اللہ کے حضور رب العزت نے اس رات کو آخری اشرہ میں رکھا اور وہ بھی تاک راتوں میں خطاوے عالمگیری میں لکھا ہے کہ تاک راتوں میں اکیس کا کوئی احتمال نہیں ہے اس لیے لکھا ہے کہ خط میں قرآن اکیس میں مکروہ ہے مکروہ ہے مکروہ لکھا ہے اکیس کا کوئی احتمال نہیں اس کے علاوہ ہر رات کا احتمال ہے بائیس چوبیس چوبیس اٹھائیس انتیس ابن قیم نے زاد میں کہا ہے کہ تاک راتوں کا پتہ آخیر میں چلے گا اگر مہینہ تیس کا نکلا تو تاک راتیں ہو گئی تئیس پچیس ستائیس انتیس لیکن اگر رامضان کا مہینہ انتیس کا نکلا تو تاک راتیں ہیں بائیس چوبیس چوبیس سٹائیس اس لیے ہر رات عبادت مولانی ربی کہتا ہے کہ ہر رات کو عبادت کرو بحار شریف میں ہے کہ رب العزت نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا دا کہ بس متعین کر کے دے اور آپ بڑے خوش خوش گھر سے لکھ لیں فرارہ جو نہیں آپ نے دو آدمیوں کو دیکھا جو آپس میں تو تو میمے کر رہے تھے آپ بڑے خمگینوں کر کے تشریف لائیں اور فرمایا مجھ سے وعدہ ہوا تھا اس رات کے متعین کر کے دینے کا لیکن دو آدمی راستے میں تو تو میمے کر رہے تھے ان کی وجہ سے اب یہ اٹھا لی گئے یہ نے تعین اٹھا لیا گیا متعین نہیں ہوا اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ وہ دو صحابہ تھے مسلم تھے مخلص تھے جان نصار تھے رضی اللہ عنہم تھے اور ان کے شور کرنے سے فرمایا اور ان کے تو تو میمے کرنے سے لیلت القدر کی تعین ختم ہو گئی تو بزرگ راتوں میں جو بیدتیوں کی مسجدوں میں قیاب اللیل کی جماعتیں ہوتی ہیں مکروہ تحریمی ذکر بالجہر ہوتا ہے ورفو صوت فی المسجد حرام و لو بذکریں قاری مرخات شرمشکات میں لکھتے ہیں تو جب تک دنیا کے اندر یہ مبتدین موجود ہے کسی کو لیلت القدر ملنا بظایر مشکل ہے لیلت القدر کے لیے پہلے اس قسم کے بونکاروں کو ہٹانا پڑے گا اور ان کو شریعت کے زاویے ملانا پڑے گا ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ لیلت القدر ایک ہے یا کئی ہے تو راجح قولی ہے کہ کئی ہے یعنی پاکستان کے اندر پاکستان کے رمضان کے ادبار سے اور سعودی عرب میں سعودی عرب کے رمضان کے ادبار سے جس طرح نمازوں کے اوقات بدل سکتے ہیں اور طلوع و افتاب میں فرق ہو سکتا ہے لیلت القدر میں بھی فرق ہو سکتا ہے ممکن ہے جب ہماری تئیس ہو تو ان کی بائیس ہو اس طرح ہو لیکن تعبد دلیلت القدر محدثین مفسرین کے عامل سلم آئے اس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بدات اور خرافات ہیں ان کے مرتقبین کو تو محرومی ہیں لیکن اہل حق جن کی مساجد میں ہر طرح سکون و سنت کا اجراء و اشاعات ہے اور نفاذ اللہ ان کو یہ مقدس رات نصیب فرمائے لیلت القدر خیر من الف شعر لیلت القدر بہتر ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے انہیں اس رات کو جو عبادت کر لے لیلت القدر میں کوئی مخصوص عبادت پیغمبر نے نہیں بتائی کہ آپ اتنی رکات پڑے اور اتنی دفعصورت پڑے یہ جتنے ہیں آفسانے ہیں اور ڈکوسلے ہیں اور سب کے سب وہ آزد دالین و قذابین کی کہانی ہے لیلت القدر انہی راتوں کی طرح ایک رات ہے جس میں بیس رکات کراوی ہے اور وطر باجماد ہے اگر کوئی مخصوص عبادت ہوتی تو حکم ہو جاتا ہے کہ لیلت القدر کی تلاش میں آخری آشرے کے اندر وطر باجماد نہ پڑا کرے کیونکہ وطر باجماد پڑھنے کے بعد صبح صادق تک نہ قیام اللیل ہے اور نہ تحجد ہے فیض الباری جل دو صفحہ چار سو بیس امام نصر مولانا انور شاہ نے محمد ابن نصر مروزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلف سالحین رمضان میں تراوی اور وطر پڑھنے والے کو قیام اللیل اور تحجد سے منع فرماتے تھے اور تحاوی میں ہے کہ صحابہ و تابین کی ایک جماعت وطروں کے بعد نفل پڑھ کر فرماتے تھے کہ وطر اور اس سے پہلے کی عبادات چھٹ گئی سب بیکار ہو گئے آپ نے اس کے بعد نوافل پڑھے مضبوط مسئلہ ہیں لیکن کمکل لوگوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے لیلت القدر خیر من الفشاہ اگر میں نے فیض الباری کے اس سے پہلے کوئی اور حوالہ دیا تو وہ غلط ہے آج دیکھ کے آیا ہوں فیض الباری جلد دو صفح چار سو بیس ہے شاید بعد نصر میں چار سو چوبیس ہو اترتے ہیں فرشتے اور مقدس روح یعنی جبریل یا روح الارواح یا ارواح مراد ہے جن سے روح اس رات کے اندر اللہ کے حکم کو لے کر من کل عمر ہر طرح کام لے کر سلام ان یہ پوری رات سلام سے بری دیتی ہے لوگوں پر سلام پڑھا جاتا ہے فرشتوں سے اللہ کی طرف سے یہ رات ہتا مطلعہ الفجر یہاں تک کہ صبح صادق داخل ہو جائے